تمام بھائیوں اور بہنوں کا اور ہم یہاں پہ آتے رہے تھے پریس کانفرنسز کرنے کے لیے اپوزیشن کے دمانے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میری بہن مجاج پہلی بریفنگ پہ یہاں لے کر آئی ہے یہ اتنی سی بات کر دوں جو اچینی اور ہٹے کی کنسیشنری ہے یہ صوبے اس کو فنڈ کر رہے ہیں تو جو پنجاب کی میریم بات کر رہی تھی وہ پنجاب حکومت پیسے دے رہی ہے آزاد کشمیر کو بارحال پنجاب حکومت کو شبا شریف صاحب نے ہدایت کری کہ وہ گفٹ دے دیں آٹا اور چینی کا تو وہ پنجاب حکومت دے گی اور سنس کے بھی چیف سیکرٹری کو شبا شریف صاحب نے ہدایت کری کہ وہ بھی فیل فور ایک اچھا سا پیکج دے دیں اور مزید اس کو بہتر کریں اور اسی طوری یوٹریٹی سٹورٹس کارپریشن کو بھی اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کاربینہ کی میٹنگ پہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو میں بھی یہ خط دکھانا چاہ رہا ہوں یہ خط یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نا اہل ہیں اور بد انوانی کرتے ہیں یہ خط یہ پروف کرتا ہے لیکن میں یہ چھپا کے نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو یہ سامنے دکھا رہا ہوں اور میں آپ کو یہ اب یہ خط اور یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ رکھا ہوگا جس کو یہ کاپی چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے جاؤں گا خالی صفحے کو یہ پرنٹڈ بھی ہے یہ زر یہ سٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے جو ایسے اب مجھے کہہ رہا نہیں چاہیے لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے پھر ان کو بلا کے بتا دیا کہ وہ کسی کو بتا نہیں ہم ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں چاہیے اور پڑھے دیکھ کے لوگوں کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو وہ سازش کر رہے تھے ہم کو بتایا ہے انہوں نے بارہ اور پچیس دن ہم بیٹھے رہے تھے اب آپ کو خیال آئے جیسے ہماری حکومت جاری تھی کہ ہمارے خلاف سازش تھی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ امران خان کی ناہلی کا ثبوت ہے یہ ان کی بدنوانی کا ثبوت ہے بھائی جب دو ہزار سترہ کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو چھے اشاریہ ایک فیصد شرع نمو تھی ترقی کی رفتار چھے اشاریہ ایک فیصد تھی خان صاحب نے آتے ساتھ پہلے سال ایک اشاریہ نو فیصد کری اس کا سہرہ جناب عصد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رکم کری اور نو اشاریہ ایک فیصد بجٹ دیفیسٹ کیا مہینے ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سات اشاریہ ایک عرب روپیہ ہوگا اور پھر نو اشاریہ ایک عرب روپیہ دیفیسٹ وہاں جو تاریخ کا سب سے زیادہ دیفیسٹ تھا آج عصد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ مہیشت اچھی ہے یا بری ہے تو عصد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر آدم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ دیفیسٹ کیا تھا نو اشاریہ ایک فیصد اور شرح نمو ہو گئی تھی ایک اشاریہ نو فیصد اگلے سال شرح نمو ہو گئی تھی منفی ایک فیصد اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چار فیصد ہوگی جب ہم چھوڑ کے کہتے تو چھے اشاریہ ایک فیصد چھوڑ کے کہتے ہم مہنگائی چھوڑ کے کہتے تین اشاریہ نو فیصد پہ مارس کے مہینے میں مہنگائی بارہ اشاریہ ساتھ فیصد ہے سی پی آئی کنسیومر پرائس انڈیکس اگر میں ایس پی آئی دیکھوں سنسٹیف پرائس انڈیکس یہ 51 لو چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء فرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لئے ضروری ہیں زندہ رہنے کے لئے اس میں اس وقت مہنگائی سترہ اشاریہ تین فیصد ہے اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی بنید بڑھ دہی علاقوں میں خان صاحب نے اس کو بھی اُلٹ کر دیا اور اب دہی علاقوں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اور فوڈ انفلیشن دو اشاریہ تین فیصد پہ ہم چھوڑ گئے تھے دو اشاریہ تین فیصد پہ وہ بھی اس سال میں دس اشاریہ دو فیصد ہو گیا اور اس مارچ کے مہینے میں چودہ فیصد ہے تو یہ خان صاحب کر کے کہیں فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا مسلم لیگ نون کے پانچ سالوں میں سولہ سو عرب روپے تھا اوسط بجٹ ڈیفیسٹ صرف اس سال صرف اس سال مسلم یہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ چھپن سو عرب روپے ہو رہا ہے انہوں نے تخمینہ کیا تھا آئیم ایف سے وہ وعدہ وحید کیا تھے کہ ان چالیس سو نوے عرب روپے ہو گا لیکن اب ہو رہا ہے چھپن سو عرب روپے یہ معیشت مجھے وہ دیکھے گئے جس کے اندر میں کوشش کروں گا اس کو کم کرنے کی لیکن اس وقت ٹو بی اگزیکٹ پچپن سو پچھتر عرب روپے کا ڈیفیسٹ لے کے چھوڑکی جا رہے ہیں اس کے بعد ٹیکس کلیکشن دیکھ بھیجئے تو جہاں ہم گیارہ اشاریہ ایک فیصد پہ چھوڑکے گئے تھے وہ نو اشاریہ ایک فیصد پہ آ جائیں ہم نے قرض جب چھوڑا تھا تو قرض اس وقت چوبیس ہزار نو سو باون اشاریہ نو عرب روپے تھا آج آج نہیں ساری ڈسمبر اکتیس کو بیالیس ہزار سات سو پینتالیس عرب روپے اور ان پونے چار سالوں میں اگر آج تک گننو تو خان صاحب نے بیس ہزار عرب روپے سے زیادہ قرض لیا ہے پونے چار سال میں اب اس کو کمپیر کریں کہ اکتر سالوں میں پہلے وزیر آزم تھے پاکستان کے شہید دیاقتنی خان ان سے لے کر تمام الیکٹڈ وزیر آزم کے بعد جو کیٹ ٹیکر وزیر آزم آئے تھے ناصر الملک صاحب ان کی تمام حکومتوں نے جو قرض لیا تھا وہ پچیس ہزار عرب تھا اکتر سالوں میں اور عمران خان نے اکیلے نے پونے چار سالوں میں بیس ہزار عرب روپے کا قرض لیا ہے اور پھر باشن بھی دیتے ہیں کہ قرض کم ہونا چاہیے اس کے بعد سالانہ ایوریج کیا ہے کہ مسلم لیگ نون دو آزار عرب روپے قرض دیتی تھی سالانہ اور اس کے اندر ہم نے گیارہ ہزار تین سو میگا وارڈ پاور پلانٹ لگا کے چلایا اور اس کے علاوہ بارہ تیرہ ہزار میگا وارڈ اور لگا ہم نے پاکستان بھر میں فرکوں کا جال بچایا ہم نے ایک سو تیس عرب روپے کو کم از کم دیامیر باشا کی زمین خریدنے کے لیے دیا ہم نے ہائر ایڈوکیشن کا بجٹ دبل کر دیا ہم نے بس کا بجٹ تین بنا کر دیا یہ سب کرنے کے بعد ہم نے دو آزار عرب روپے قرض لیا خان صاحب ساڑھے پانچ ہزار عرب روپے قرض لے رہے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایک ایڈ بھی لگائی ہے صرف ان کا خرچہ تختیوں پہ ہوا ہے جو نواز شریف کی تختی نکالی ہے اور عمران خان نے تختی ڈالی ہے جو شباہ شریف کی تختی نکالی ہے صاحب نے تختیاں ڈالی ہیں یہ تختیوں کے خرچے پہ انہوں نے یہ کام کر دیا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرض اس لیے بڑھ گیا کہ ہم روپے ڈی ویلی ہو گیا آپ کو یاد ہے پہلے خان صاحب کیا کرتے تھے کہ ایک روپے ڈی ویلی ہوتا ہے تو سو عرب روپے قرضہ بڑھ جاتا ہے خان صاحب کے زمانے کے اندر ایسا ہی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ستر روپے ڈی ویلی ہوا ہے ایک سو پائیس پہ ان کو ملا تھا ایک سو اناسی پہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو ستر نیوہ اٹھ سٹر روپے ہوئے ساری تو ایکسٹرنل ڈیٹ ڈالرز کے اندر ہم پچھتر عرب ڈالر چھوڑ کے گئے ہیں یعنی کہ اکھتر سالوں میں پاکستان نے جو اکیوملیٹڈ ڈیٹ تھی وہ پچھتر عرب کری یعنی کہ عوصتاً سال میں ایک عرب ڈالر ہم دیتے تھے پاکستان قرض دیتا تھا خان صاحب نے ان تین سالوں میں ستائیس عرب ڈالر قرض لے گی تین سالوں میں ستائیس تقریباً نو عرب روپے دینے رہے ہیں تو جہاں ایک عرب ڈالر سال کے لے رہے تھے اکیتر سال میں خان صاحب نے قرض ڈالر میں قرض لے رہی کی رفتال کو نو سو فیصد سے بڑھا رہے ہیں اور نو عرب ڈالر تقریباً لون دیا دو کروڑ لوگ نواز شریف کے زمانے میں خطہ غربت سے اوپر آئے تھے ساڑھ سات کروڑ لوگ غریب تھے جب نواز شریف چھوڑ کے گئے شاید اباسی جب چھوڑ کے گئے تو ساڑھ سپانچ کروڑ لوگ غریب خطہ غربت کے نیچے رہ گئے غریب تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مفلسی میں تھے ان ساڑھ ساڑھ پانچ کروڑ لوگ جو مفلسی میں تھے اس کی تعداد کو دو کروڑ لوگ عمران خان نے بڑھا دیے اور ساڑھ سات کروڑ لوگ پھر لے آئے آج ایک کروڑ پیسیس لاکھ بچہ جو مفلسی میں رہ رہا ہے اور جو اس کو پاس رات کو کھانا نہیں ہوگا وہ عمران خان کی ناخص فالسیوں کی وجہ سے اس حال پر پہنچا ہے جو تعلیم نہیں لے سکتا ہے خان صاحب تعلیم کی بات کرتے تھے دس میں سے ایک پاکست دنیا کا بچہ جو ہے جو تعلیم نہیں پارا وہ پاکستانی ہیں تقریباً آدھے بچے جو ہمارے سیکنڈری سکول جا سکتے ہیں وہ سیکنڈری سکول نہیں جا رہے جو اس عمر کے ہیں اور خان صاحب نے ایک سکول نہیں بنائی خان صاحب نے ایک بی ایچ ایو پہ کام نہیں کرا تیرہ سو بی ایچ ایو شباہ شریف نے پنجاب میں بنائے تھے تیرہ سو بی ایچ ایو انہوں نے ایک بی ایچ ایو پہ کام نہیں کرا وہ کہتے تھے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر کے جائیں گے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں گے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں حسد عمر صاحب کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے ایکسپورٹ بڑی ہے بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کا پرائس افیکٹ بھی ہے چھ ہزار روپے کی جو کارٹن ہوتی تھی ایک بیل وہ آج اٹھارہ سے کیا بلکہ بیس ہزار روپے کی بیل ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں تو اس لئے ایکسپورٹ بڑی ہے مگر ایکسپورٹ سے ڈبل سپیٹ پہ امپورٹ بڑھ لی ہے امپورٹ پچھلے سال سے پچاس گناہ زیادہ بڑھ لی ہے پاکستان اس وقت اس سال تاریخ رقم کرے گا پاکستان تاریخ رقم کرے گا اپنی اور پچھتر بلین ڈالرز کی پچھتر ارب ڈالر کی امپورٹ کرے گا اور ایکسپورٹ اس کے سامنے صرف تیس ارب ڈالر کا ہوگا ہر ایکسپورٹ کے ایک ڈالر کے سامنے ہم کو ڈھائی ڈالر کی امپورٹ کرنی پڑ لی ہے اور ہم ریمیٹنس بھی ملا لیں سب کچھ ملا لیں تو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیک کر رہے ہیں بیس ارب ڈالر کا خان صاحب ایک چیز پر اپنی تاریخ کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ زیادہ چھوڑ کے گئی تھی اور وہ بات درست ہے سی پیک کی وجہ سے جو مشینری پلانٹس مشینری آ رہے تھی اس کی وجہ سے یہ زیادہ تھا لیکن خان صاحب نے وہ چیز بھی زیادہ کر دی نہ چھ فیصد گروت دی نہ تین پرسنٹ پر انفلیشن رکھا نہ سیجز سسی کری ڈالر بھی ڈی ویڈیو کر دی اور کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی بیس ڈالر کی سپیٹ پر دیا ہے تو شہوہ شریف کی اب ذمہ داری ہے کہ اس معیشت کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے اور کریں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کر کے دکھائیں گے آپ کو لیکن یہ خان صاحب کے حقائق ہیں اور آخری میں یہ بات بھی کرتا چاہوں کہ پچھلے ہفتے آخری پہ آخر ہفتے میں دس اشارہ آٹھ بلین ڈالرز ہمارے بین الاقوامی ریزرز تھے بین الاقوامی زخائر کی جو ٹوٹل تھی وہ ٹین پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز تھی اور عصد عمر صاحب نے بھی ٹوئٹ کیا ہے صحیح کیا ہے کہ پانچ بلین ڈالرز وہ پچھلے مہینے میں کم ہوئے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لئے کم ہوئی کہ ہم نے نو کانفیڈنس مومنٹ موشن کر دی تو بھائی کہ چائنہ سے پہلے سے ادار تھا آپ نے لیا تھا وہ تو واپس کرنا تھا وہ نو کانفیڈنس کے کیا تعلق ہے دیگر جو آپ کو پیمنٹس کرنی تھی کیا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کیا پاکستان میں امپورٹ زیادہ ہماری وجہ سے ہوا ہے کیا پاکستان پرائیس ایفیکس کے حساب سے ایکسپورٹ نہیں کر پایا یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے تو مطلب آپ ضرور ہم پہ تنطیق کریں ضرور نکتہ چینی کریں لوجک کے ساتھ بھی کریں جھوٹ کے ساتھ بھی کریں وہ کرتے ہیں لیکن ایسی بات نہ کریں جس پہ لوگ آپ کی تمسکر ہونا ہیں تو یہ میرا مشہورہ ہے پرائیمیسٹ صاحب کو اور کابینہ کو آج فیکٹری فائنانس نے میں نے یہ بات کرنے کے بعد فیکٹری فائنانس نے ایک بریفنگ دی ہے جس کے اندر دو تین چیزیں بتائی گئی ہیں آئی ایم ایف سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پرائیمری ڈیفیسٹ پرائیمری ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ ہمارا اور شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائیمری سرپرس ہوگا سال کے شروع میں کہا تھا پچیس بلین ڈالرز کا ڈیسمبر میں یا فروری میں ان سے بات ہوئی تھی کہ ہم پچیس بلین پچیس بلین روپے کا پرائیمری ڈیفیسٹ کریں گے پرائیمری ڈیفیسٹ وہ ہوتا ہے کہ موصولات میں سے اخراجات نکالو لیکن اس کے اندر آپ انٹرس پیمنٹ نہیں نکالتے تو اس کو انہوں نے فروری میں یہ کہا تھا کہ ہم پچیس ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے آج وہ ڈیفیسٹ تیرہ سو ارب پہ کھڑا ہے آج وہ ڈیفیسٹ کا جو اگر ہم پروجیکشن کرتے ہیں تو تیرہ سو ارب پہ کھڑا ہے اب ترہ پن سو فیصد ڈیریلمنٹ کر چکے ہیں آئی ایم ایف کی پروگرام کی تو یہ بھی کام شہباز شریف کو آپ نے دیا ہے کہ ہم ترہ پن سو فیصد آف ٹارگٹ ہیں شہباز شریف مول کو واپس پٹری پہ لے کر آؤ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئیں گے ہم آئی ایف سیمیس سے بھی واپس اپنے ٹریک پہ لے کر آئیں گے پروگرام لیکن یہ جنہوں نے پچیس ارب کی بات کی تھی وہ یہ کر کے گئے اور کیوں ہوا دو سو ارب روپے سے زیادہ ایس این جی پی ایل میں نقصان کر دیا انہوں نے نقصان آج پانچ سو ارب سے زیادہ پی ایس او کے موصولات ہو چکی ہیں گیس سیکٹر میں آپ نے آپ نے سب نے سنا ہے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ تھا مئی دو ہزار اٹھارہ میں جب نواز شریف کی مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی مجھے یاد ہے کہ ایک ہزار ترہ سک ارب روپے سرکولر ڈیٹ تھا جس میں پی ایش پی ایل کی بوروئنگ بھی شامل تھی اور پاور سیکٹر کے کریڈٹ بھی شامل تھے آج وہ پچیس سو ارب روپے کے لگ بگ برابر ہے چوبیس سو کچھ ارب روپے کے لیکن گیس سیکٹر کا کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں تھا آج آج پریزنٹیشن میں بتایا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور کابینہ کو کہ گیس سیکٹر میں ایک اشاریہ پانچ ٹرلین روپے ہیں یعنی کہ پندرہ سو ارب روپے سے زیادہ کا گیس سیکٹر کے اندر بھی سرکولر ڈیٹ کھڑا کر دیا ہے دو سو سے زیادہ ارب روپے کے نقصان صرف ایس این جی پی ایل کر چکی ہے ایلن جی غلط پرائس بیچنے پہ ایلن جی لے کر گیس بیچ دی ہے سستی گیس اور دو سو ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے وہ بھی شاید ہم کو اس میں سے پیسے دینے پڑیں گے تاکہ ایس این جی پی ایل کو لیکویڈ کر سکیں ہمیں پی ایس اگو بھی پیسے دے سے پڑیں گے تاکہ وہ بھی لیکویڈ رہے جو انہوں نے یہ پیٹرول سستہ کیا تھا اور کوئی مہربانی نہیں ہوتی پیٹرول سستہ کرنے میں خان صاحب اپنی جیب سے نہیں دے رہے تھے بنی گالا کے محلوں سے یہ پیسے نہیں آ رہے تھے یہ ہمارے ہی پیسے ہیں ہمارے ہی پیسے ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں حکومت پاکستان کے پیسے ہیں پاکستانی عوام کے پیسے ہیں بلکہ جو پیٹرول یوز کرتے ہیں وہ تھوڑے سے صاحب حیثیت زیادہ ہوتے ہیں بلکہ جو پیٹرول نہیں یوز کرتے اتنا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک لینڈ پرولر کی گاڑی ہے میں اس میں اسی لیٹر پیٹرول بھرواتا ہوں جب اسی لیٹر پیٹرول بھرواتا ہوں تو اس کے اوپر اس وقت حکومت جو ہے وہ سولہ سو اسی روپے مجھے سبسیڈی دیتی ہے مجھ کو سولہ سو اسی روپے سبسیڈی دیتی ہے جو عوصتا پاکستانی ہے اس کی تنخواہ تیس سے چالیس ہزار روپے وہ تیس سے چالیس ہزار روپے تنخواہ اردار آدمی جو ہے وہ مفتا اسماعیل کو سولہ سو اسی روپے کی سبسیڈی دی رہا ہے یہ اس وقت حالت کری گئی ہے پچاس اکاون روپے باون پیسے جو ہے اس وقت ڈیزل پر نقصان ہے اکاون روپے باون پیسے تو جب ایک کمپنی اپنی ٹرانسپورٹ بھیجتی ہے کراچی سے اسلامباد اور ہزار لیٹر استعمال ہوتا ہے تو اس کمپنی کو اس فیکٹری کو اس کارخانے کو ایک پچاس ہزار روپے کی سبسیڈی پاکستانی عوصت انکم والا انکام کر رہا ہے عوصت انکم والا انکام کر رہا ہے یہ خان صاحب گئی تھے ہمارے لئے باروزی سرنگ لگا کے اس وقت جو سبسیڈی کا انہوں نے پروگرام کیا اس میں چار سو تین سو ستر عرب روپے کا ایک نقصان آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان یہ صرف جھیب سے پیسے جانے ہیں آئل پہ اور ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ کچھ ٹیکسز ہوتے تھے وہ ٹیکسز بھی آپ نے نہیں لیا اور آپ انہیں پہ جھیب سے بھی دیا ہے یہ نقصان جو ہے صرف جھیب سے دینے کا اپریل کے مہینے کا خان صاحب اناؤنس تو کر گئے تھے اناؤنس کر گئے تھے کہ ہم یہ قیمت سستی کر دیں گے پرائم میسٹر ایک جنبیش قلم سے اناؤنس کر سکتا ہے لیکن نہ بجٹ میں پرویجن تھا نہ ای سی سی نے کیا اور نہ پیسے دی کل رات کو ای سی سی نے اس کو الائی کیا ہے آج صبح شباز شریف کی لیٹ کابینہ نے اس کو الاؤ کیا ہے اور اگلے دو تین دنوں میں ہم یہ پیسے دے دیں گے تو وہ پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جو خان صاحب اناؤنس کر کے گئے تھے آپ کے ہی پیسے ہیں لیکن وہ ہم دے رہے ہیں وہ ہمارے اس سے جائے گا کہ ہم نے ادھر خرچہ کیا اور یہ خان صاحب کر کے چلے گئے تھے اور کابینہ سے اس کی کوئی منظوری بھی نہیں آئی تھی کوئی منظوری کابینہ سے نہیں آئی تھی بغیر سمری کے نہ فائنانس نے سمری موف کری تھی نہ پیٹرولیم نے سمری موف کری تھی خان صاحب نے یہ ایک جنبش کلم سے پیٹرول اور ڈیزل سستہ کر دیا تاکہ آنے والی شباز شریف کی حکومت کو مشکل ہو اور اب یہ جو بیالیس تینٹالیس ہزار روپے کی ڈیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ترہ پن ہزار روپے ارب روپے کی ترہ پن ہزار ارب روپے کی ڈیٹ پرس لائیبیلٹیز چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی سیڈیٹ رکرس سلویس ریکوائرمنٹ ہم کرنی ہوگی ہمیں کریں گے ہم کریں گے اور ہم آکے روئیں گے نہیں جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کرز لے کے چھوڑ کے جلے گی کیونکہ جتنا خان صاحب نے کرز چھوڑا ہے تو سب پچھلی حکومت کا حساب برابر کر دیا ایک پیسہ ایک پیسہ انہوں نے کبھی کرز کا واپس نہیں کیا صرف کرز بڑھایا ہے بڑھایا ہے بڑھایا ہے ایک ڈالر انہوں نے واپس نہیں کیا صرف ڈالر بڑھایا ہے بڑھایا ہے وہ کس کو واپس کرنا کہتے تھے یہ بھی بتا دوں کہ بائیس مارچ کو دو بلین ڈالرز چائنہ کو ڈیو تھے وہ چائنہ کے پاس گئے وہ بولا اس کو ری رول کر دو تو چائنہ نے ری رول کر دیا تو وہ چائنہ کے ری رول کو بولتے ہیں دیکھو انہیں دو بلین واپس کی اوہ بھائی تم نے کہا واپس کیا انہوں نے ری رول کر دیا ہے انہوں نے آپ کے کرز کی لیمٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے مگر وہ بس سچائی کا انہوں نے بہت عرصے پہلے ساتھ چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے جب کار کردگی ایسی ہی ہو تو سچائی کے ساتھ چھوڑنا ہے خان صاحب پرائمشن صاحب آج شہبہ شریف صاحب کو پاور کی پریزنٹیشن بھی ہوئی ہے آئل کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تو پاور پلانٹس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ساڑھے سات ہزار میگا وارڈ پاور پلانٹس بند رکھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاور پلانٹس وافر ہیں اور سچ بات ہے کہ پاور پلانٹس اتنے ہیں جو ہم اپنی ریکوائیمنٹ پوری کر سکتے ہیں تو ساڑھے سات ہزار میگا وارڈ بند رکھیں اس لیے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دیہاتوں میں آٹھ آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شروع ہو گئی ہے اور کیوں بند ہیں یہ بھی بتا دوں پانچ ہزار پانچ سو میگا وارڈ اس لیے بند ہیں کہ نہ ادھر فیول ہے نہ ادھر کوئلہ ہے نہ الین جی ہے نہ فرنس آئیڈ ہے نہ پانچ ہزار پانچ سو تو صرف پیسوں کی کمی سے سرکولر ٹیٹ کی وجہ سے یا فیول کی کمی سے پانچ ہزار میگا وارڈ بڑے ہوئے ہیں اور دو ہزار میگا وارڈ اس لیے بند رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں مینٹیننس نہیں ہوئی وہاں مرمت نہیں ہوئی اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ جب جنوری ڈیسمبر میں بجلی کی خپت کم ہوتی ہے تو اس وقت آپ پلانڈ مینٹیننس کر لیتے ہیں یہ پلانٹس کے اندر مینٹیننس کرنا ضروری ہے ہائی لیول پلانٹس ہوتے ہیں تو آپ ڈیسمبر جنوری کے اندر پلانٹس کی اینویل ٹرین اراؤنڈ ہوتا ہے اس کی آپ مینٹیننس کر لیتے ہیں آپ گرمیوں کی شدت کے اندر مینٹیننس نہیں کرتے یہ پلانٹ خراب بھی ہو گئے اور مینٹین بھی نہیں کرے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے مینٹین کرنے کے یہ یہ بات تو میں کیا آدمی بولے میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بدعنوان زیادہ حکومت تھی کہ نا اہل زیادہ حکومت تھی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی نا اہلی زیادہ تھی یا بدعنوانی زیادہ تھی لیکن سلام ہے ان کی نا اہلی پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روزے میں روزے میں اس سے زیادہ میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن سلام ہے ان کی نا اہلی پہ مطلب جو آپ یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی پرائیمس صاحب نے ایک انکوائری بھی دی ہے آج ایک انکوائری کری ہے کہ یہ جو یوریا فرٹلائزر سمگل ہو گیا ہے یہ کیوں سمگل ہو ہے اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ملین ٹنز تک کچھ ہم کو نمبر سمجھ میں نہیں آ رہے کم از کم ایک سچ ایک لاکھ چالیس ہزار ٹنز تو سمگل ہو چکا ہے لیکن ملین ٹنز تک نہیں سمجھ میں آ رہے پاکستان حکومت جو ہے وہ تین ہزار روپے پر ایم ایم بی ٹی او گیس خریدتی ہے تین ہزار روپے بلکہ کچھ تو انتیس ڈالر کی خریدی تو وہ چھے ہزار روپے کی خریدی ہے ہم وہ گیس اپنی تیس ڈالر کی گیس خریدی دی ہم اپنی اپنی یوریا کی کمپنیوں کو دو ڈالر سے کم میں دیتے ہیں آپ تیس ڈالر کی گیس لے رہے ہیں آپ کے پیسوں سے اور ہم بیچ رہے ہیں دو ڈالر سے کم میں اور ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ وہ سستی یوریا بنائیں سستی خات بنا کے ہمارے کسان کو دیں ٹھیک ہے دنیا بھر میں یہ آٹھ سو ڈالر پر ٹن کی یوریا ہوتی ہے پاکستان میں ہم اپنے کسان کو دو سو ڈالر پر ٹن کی دیتے ہیں یا دینی چاہیے چھے آٹھ مہینے پہلے اتنی یوریا تھی کہ ہماری کمپنیوں نے حکومت کو لکھا کہ ہم کو ایکسپورٹ کی اجازت دو اور یہ حکومت کا صحیح فیصلہ تھا کہ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے کیونکہ ہم نے سستی گیس دیئے تو یہ یوریا ہمارے کسان کو ملنی چاہیے اس کسان کو آپ سستا یوریا دیں گے تو آپ کو سستی گندم دے گا ان لوگوں نے یہ اسمگل کروا دی یہ سینٹرل ایشیا تک اسمگل ہو گئی یہ ایران تک اسمگل ہو گئی یہ یوریا ان کا پتہ نہیں ہے کدھر چلے گئی جو چیز آٹھ سو ڈالر کی تھی جو دو سو کیاں ملنی چاہیے تھی جس کے اندر ہم نے تیس ڈالر کی گیس خرید کے دو ڈالر کی گیس دیئے وہ چیز اسمگل کروا دی یہ ان کی نا اہلی ہے لیکن یہ اتنی بڑی صرف نا اہلی نہیں ہو سکتی آپ سب کو بھی پتائیں تو پرائیمنسز صاحب نے آج حکم دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک فل فور کمیشن بنائیں گے اور اس کی انکوائری کریں گے اور اس کی انکوائری کمیشن کی ریپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس کس نے بد انوانی کری ہے کس کس نے ناہلی کری اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے پچھلے سال گندم ایکسپورٹ کروا دیا انہوں نے اسمگل کروا دیا پاکستانی گندم اور یہ ایف آئی اے کی ریپورٹ میں آ چکا ہے اس زمانے کی ایف آئی اے کی دیا ہے جو چلتی نہیں ہیں ان کو ہزار ہزار ٹرن دو دو ہزار ٹرن گندم دے دیا آپ نے جو کمیچلی نہیں ہے جن کا بجلی کا بند زیرو تھا اور وہ صرف گندم لیا اور انہوں نے بارڈر کے پار بھیج دیا ہے ہم یہاں پر سستی خواب دیتے ہیں سستا پانی دیتے ہیں ہمارے کسان کو تاکہ وہ بچارہ ہم کو سستی سستا گندم دے سکے وہ سستا گندم دیتا ہے آپ اس کو اسمگل کروا دیتے ہیں ہمارے کسان کو بھی نہ فائدہ ہوا نہ ہمارے صالف کو فائدہ ہوا پاکستان گھاٹے میں رائے گیا اس لئے یہ حکومت اس نیج پہ آئی ہے کہ آج آج رات کو مجھے آئی ایم ایف جانا پڑے گا اور وہ پروگرام جو شوکر ترین صاحب اور عمران خان صاحب آئی ایم ایف سے نیگوسیٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے اور اپنے جاتے جاتے عمران خان صاحب نے اور مجھے پتائے کہ اس میں سچی بات یہ ہے کہ شوکر ترین صاحب کا اس میں ہاتھ نہیں تھا جاتے جاتے عمران خان صاحب نے اپنے ایک دوستوں کو ایک اور ایم ایم ایسٹی دے دی آپ یاد ہے کتنی ایم ایم ایسٹی کے خلاف ہوتے تھے ایک جاتے جاتے ایک اور ایم ایسٹی بھی دے کے چلے گئے اور اور بھی بڑے توفہ تحائف باٹھ کے چلے گئے تو وہ آج مجھے آئی ایم ایف جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی یہ بحال کروائیں گے ہم پرائمیس صاحب نے مجھے جو حکم دیئے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر کم سے کم بوش ڈالیں انشاءاللہ اور کوئی طریقہ ایسا نکالے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے جس سے انشاءاللہ تعالی اور میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ اس وقت ایک دو دن سے جو روپے آر ڈی ویلی ہو رہا ہے اس کی کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے مارکٹ کے ایسے کوئی فنڈمنٹلز نہیں ہے میں بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوں مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالی کی ذات سے اللہ تعالی کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالی تو ہم آئی ایم ایف سے یہ پروگرام بحال کریں گے جو حکومت کو اپنا پتھا پتھا کسنا ہوگا بیل ٹائٹننگ کرنی ہوگی حکومت میں کریں گے جہاں پہ کچھ پی ایس ڈی وغیرہ کے اندر کمی کرنی ہوگی وہ کریں گے لیکن آئی ایم ایف سے پروگرام بحال کریں گے بجٹ ڈسپلن واپس لے کر آئیں گے انشاءاللہ ایک بہتر بجٹ آپ کو دیں گے عوام دوست بجٹ بھی دیں گے ترقی دوست بجٹ بھی دیں گے لیکن اس سے انشاءاللہ تعالی مبادلہ کے زخائر بڑھیں گے تو مجھے کوئی اللہ کی ذات سے امید لگتی ہے کہ اب روپیہ جو ہے وہ مزید سلائیڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ روپیہ مستحقم رہے گا اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی امید ہے اللہ تعالی کی ذات سے کہ پاکستانی مارکٹوں کے اندر بھی اچھائی آئی گی اور اب آپ دیکھئے گا کہ جو بیٹر منیجمنٹ سے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے انفلیشن کو بھی انشاءاللہ کم کریں گے ہم روپیہ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ تعالی اور یہ شہباز شریف کیونکہ بہتر ایڈنسٹریشن دکھائیں گے تو یہ سب چیزیں اچھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ آرگینکلی اچھی ہو جائیں گی بہت شکریہ سردار کان محادی صاحب ایک میں نے ایک دو ایجنڈا کمیٹی تھی وہ بائیس دسمبر دو ہزار بیس کو بنائی گئے اور اس کے اندر خاص طور پر ایڈنسٹریشن کو بنائی گئے اور اس کے اندر خاص طور شہزاد اکبر صاحب جن کو لایا گیا اور ان کو پرائم منسٹر اکاؤنٹی بیلیٹی اور ایسٹ کا بنایا گیا مشیر اور پتہ نہیں وزیر اور ویسے وہ وزیر آزم خود تھے کیونکہ وہ تمام ان کے احکامات کے اوپر عمل کرتے تھے اور جس قسم کا سیاسی انتقام کاغذ زہرال علاقے جو بدبودار احتساب پچھلے چار سال میں ہوا اور جو الزام لگا اس الزام کے مجرم ملزم عمران خان صاحب نے وہ تمام الزامات وہ تمام کام خود کیے اور ہر الزام جب کوٹ میں گیا اور اس کوٹ میں کہیں بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تمام لوگوں کو بیلز ملی جو انہوں نے آتے ہی نیب نیازی گٹ جور کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گرفتاریاں کی سزائے موت کی چکیوں میں رکھا سیاسی مخالفین کے خلاف ایک پوری مہم چلائی پارلمنٹ کے خلاف چلائی میڈیا کے خلاف چلائی سرکاری افسران کے خلاف چلائی اور جو سرمایہ کار تھے ملک میں کاروباری حضرات تھے کوپرٹ سیکسٹر سے تعلق رکھنے والے جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ان سب کو نیب نیازی گٹ جور کی نظر کیا اور یہ وہی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی کمیٹی ہے جو بائیس دسمبر دو ہزار بیس کو اس کام کے لیے بنائی گئی خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنائی گئی کبھی وچ لسٹ کا سہارا لیا گیا کبھی سٹاپ لسٹ کا سہارا لیا گیا کبھی ای سی ایل کا سہارا لیا گیا اور ای سی ایل ایک کابینہ کے ذریعے ایک پورا پروسس ہے لیکن سٹاپ لسٹ وچ لسٹ صرف امران خان صاحب کے حکم پر چلتی رہی نام آتے رہے نام جاتے رہے اس کے پیچھے صرف امران خان صاحب کا حکم تھا اسی طرح یہ ایک اس پورے کو ریویو کرنے کے لیے اس پوری کی اوور ہالنگ کرنے کے لیے کہ آئندہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے کوئی سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو استعمال نہ کرے کوئی ان لوگوں کے خلاف استعمال نہ کرے جو ان بے گناہوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا چاہے وہ کاروباری حضراتوں چاہے وہ سرکاری افسرانوں اور اس نیپ کے خوف کی وجہ سے ایک بریفنگ ہمیں پاور سیکٹر نے دی وزیر آزم کو اور وہاں ایک سینئر افسر نے خود کہا جب جب یہ تمام اداد و شمار جو بھی مفتہ اسماعیل صاحب نے آپ کو بتائے ہیں کہ ستائیس پاور پلانٹس بند پڑے ہیں ساڑھے پانچ ہزار ایندر نہ ہونے کی وجہ سے فیول نہ ہونے کی وجہ سے باقی دھائی ہزار مینٹنس کی وجہ سے تو وزیر آزم نے سوال کیا کہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ کیا کام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ایک ہی جملہ تھا انہوں نے کہا نیپ کے خوف سے ہم نے چار سال کوئی کام نہیں کیا اور اس وجہ سے جو پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا جس کا خمیازہ آج آپ لوگ ہم لوگ بھگت رہے ہیں تو وہ تو کیا ہے کوٹوں سے آرڈر لے رہے ہیں کہ ہمیں سٹاپ لسٹ سے نکالا جائے وہی سٹاپ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی یہ مقافات عمل ہے وہی ووچ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی وہی ای سی ایل جس پہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو ڈالا اور اس کے اندر جو انہوں نے میمبرشپ کی لیکن اب ایک ٹرانسپیرنٹ کمیٹی بنائی گئی ہیں اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ آزم نظیر طارد صاحب جو منسٹر فور لو ہے اس کو چیئر کریں گے اور اس کے اندر سید نوید کمر صاحب منسٹر فور کومیس ہیں مسٹر اصر محمود منسٹر فور کمیونکیشن سردار آیاز صادق جو ابھی ان کا پورٹفولیو ڈیسائید ہونا ہے آج اس کی بھی نوٹفیکیشن ہو جائے گی وہ اس کے اندر موجود ہیں جو اس کے رول ٹرمز آف ریفرنس بن گئے ہیں جو ایسی ایل کے رولز اور قانون کی ایک پوری اوورال ریو کر کے کیابنٹ کو پیش کریں گے اور کہاں کہاں اس قانون کو استعمال کیا جاتا رہا اس کے اوپر پوری ایک بریفنگ دیں گے یہ ایجنڈا آئٹم بھی آج ہوا ہے اور میرے خیال میں ایک بہت ہی جل تین دنوں کے اندر اندر اس کمیٹی کو کابینہ کو ریپورٹ دینے کا کہا گیا ہے اور ایک اور چیز جو ہے وہ پوسٹنگ ہے اپوائنمنٹ آف ڈیریکٹر جنرل ایف آئی اے جس طرح پہلے نیپ کو استعمال کیا گیا اس کے بعد ایسیٹ ریکاوری یونٹ کو استعمال کیا گیا جب نیپ کے اندر سے کچھ نئی چیز ملی کوئی کسی قسم کی کوئی میسیوز آف آتھولٹی جو جو یہ الزام لگاتے رہے کرپشن کا الزام جو کہ سارے الزام ان پر لگتے ہیں اگر یہ ای سی ایل پہ نام آنا چاہیے سٹاپ لسٹ پہ آنا چاہیے اور اگر واچ لسٹ پہ آنا چاہیے تو پوری کی پوری کابینہ جو پچھلی حکومت کی تھی آج ای سی ای ای سی ایل پہ ہونی چاہیے تھی جو بریف کیس اٹھا کر کوٹوں سے آرڈر لے کر اپنی وطن واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں تو اس میں اور اس کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو ایف آئی اے کو استعمال کیا اور صرف شباز شریف صاحب کے لیے اس کو اس پرسنل ذاتی انات کی وجہ سے ذاتی زد کی وجہ سے ذاتی حسد کی وجہ سے امران خان صاحب نے اداروں کو استعمال کیا اور اسی طرح ایف آئی اے کو تو اس میں جو ڈی جی ڈیریکٹر جنرل کی پوسٹنگ ہے اس میں محمد تاہر رائے صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ڈیریکٹر جنرل ایف آئی اے تو یہ تھے تمام وہ نقاط جو آج کی کابینہ کی وریفنگ تھے آپ نے مفتا اسماعیل صاحب سے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پہلے گو کر لیں میں آپ کے پاس یہی رہوں گی تو میں بعد میں سوالوں کے جواب کروں سردارکان نیازی صاحب چیئے میں ہمیں اس میں دوسری رائے بہت سے نہیں ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں دوسری رائے بھی جائے جو فرکر نائب آتی ہیں تو مجھول کرتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی میں افریشئیٹ کروں گا بھائی ایڈی میں بھی جائے سکتی لیکن انہوں نے بھی رائے نیازی کام کرنے کی ایک باروبار حاصل کرنے کی لئے بھی ایڈرس کرنے کی ایڈرس میں ہوں ہمارے پاس دیکھوں ٹھیک دیکھیں بڑا یہ یہ وہ حکومت ہے جو بار بار ایلنجی خریدنا بھول جاتی ہے یہ وہ حکومت ہے جو تیس ڈالر پر ایلنجی خرید رہی ہے اور جو ہم نے لانٹرم مائدے کہتے تھے تو وہ ان کو مہنگے لگتے تھے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی انرجی سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ جلد دیکھیں گے کہ ہم پھر سے لانٹرم ساتھے کریں گے اگلے تھو تین چار مہنوں میں دو مہنوں کے اندر اندر لانٹرم ساتھے کریں گے میری عوام پاکستان کے عوام سے صرف اتنی قضائے سے ہوگاً Parrڈی اور آپ تین مہنوں کے اندر دیکھیں گے کہ پاکستان میں بہتلی آ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی روپیہ بھی مستقیم ہو جائے گا مہنگائی بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی اور گیس اور بریڈی کپ جو وہ برانے وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی پاتھ ارس کر دوں کہ کل کوٹ سے مجھے پہلی مرتبہ ریایت ملی ہے میں تین سار سے میں تین سار سے ایسی ایل پہ ہوں میں نے کبھی کوٹ پہ بھی نہیں دیا میں نے کبھی نیپ کو میں نے لکھایا کہ مجھے ایسی ایل سے نکالو نہ کبھی کوٹ پہ گئوں کہ ایسی ایل سے نکالو تین سار بعد کل میں کیونکہ یہ دورے میں جانا تھا تو میں نے کہا تھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ دی کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں کہ اتنے جلدی کے جانے کے کچھ افتر رہے ہیں یہ ہمارے ہیں تو ملک ہے مسئلہ کیا ہے صدیق ساجد صاحب صدیق ساجد صاحب صدیق صاحب یہ فرمائیں گا صدیق صاحب نے جو اپنی جو ایک قدادو شخان پریش کی ہے لگتا ہے کہ ابھی آپ کو نئے ہیں شاید پرشوز ہیں خود بھی کہ یہ جو پچھنے تین سارے تین سال میں ہوگا کوئی سورتیاں آپ بھی سے کچھ میں نہیں آ رہی تو پھر وہ جو 5.4 والا فکر یہ سپورٹ کر کے لے آخری سال میں پی ٹی آئی والے وہ انہیں کہاں سلی ہے کیونکہ آپ کے پاس بھی بکر رہا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ چیز میں بڑا ہم سوال ہے کیا آپ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی مقھیمن ہے وہ بجیٹ آپ کہ الجب اس کو رکھیں گے آج آپ نے 200 روپے کوئی پیٹرول کے دے رہے ہیں اور آپ اسٹے کو پیٹرول کے دے رہے ہیں کیا آپ یہ یہ جو سبسیڈی ہے عبام کے لیے اس کو بجیٹ اور دکٹار رکھیں گے تو یہ حضہ پر کریں گے دیکھیں 52 روپے ڈیزل پر سبسیڈی ہے کچھ پیسے پیٹرول پر سبسیڈی ہے اس کا جو میں نے آپ کو بدایا ہے اس اپریل کے مہینے میں یہ خرچہ جو آئے وہ 68 عرب روپے کا ہوا ہے جو کل ہم نے اپروف کیا ہے اگرہ کے تخمین آئے کہ مائی اور جون کے مہینے میں یہ 96 عرب روپے کا خرچہ ہے یہ پاکستان کی جو سیورین حکومت چلانے کا خرچہ ہے اس سے ڈبل ہے اس سے ڈبل ہے 96 عرب روپے کا خرچہ ہے یہ ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے اس میں پرامیسز صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا لیکن پہلے میں جا کے ذرا سا ایم ایف سے مل کر آؤں اس کے بعد بات کرنا سر کنفیجن کوئی بھی نہیں ہے میرے ذہن کے اندر اللہ تعالی کی مہربانی سے نمبرز جو ہیں اس کو تھوڑا بات میں جانتا ہوں صرف یہ ہے کہ جو میں نمبرز دے رہا ہوتا ہوں وہ سچ ہوتے ہیں یاسر ملک دینے سے باری باری کر لیں پہلے دن ہی جو ہے ایک اہم اجلاس ہوا معاشی تیم کا اس میں یہ کہا گیا کہ رمضان سستے بدار لگائے جائیں ان میں اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی جائیں ابھی پانچ روپے کمی کی آپ بات کر رہیں کہ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ پانچ روپے چینی میں کم کی جائے ابھی بھی پچاسی روپے کی چینی مل رہی ہے پانچ سو پچاس والا تھیلہ جو ہے وہ آپ بیس کلو کا کہہ رہے ہیں چار سو کا دیں گے وہ ابھی بھی مارکیٹ میں پانچ سو پچاس کر رہے ہیں تو یہ کیسے قیمتیں کم کر رہے ہیں کل کل جو پی این صاحب نے ایک اور میٹنگ دیئے جس میں تمام چیف سیکرٹری صاحبان بھی شامل تھے وزیر انڈسٹریز بھی شامل تھے مقدم صاحب شامل تھے انڈسٹریز کے وزیر تاریخ چیما صاحب ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے وزیر تھے ایسن اقبال صاحب تھے میٹن مریم کی میں بھی تھا انہیں تو کل جو ہم نے ہدایت دی ہے یوٹریٹی سورس کارپریشن کو کہ آپ آٹا بھی سستہ کریں دیکھیں اب رمضان کے اندر ہم نے رمضان میں قیمت کم کرنی ہے آپ یہ انڈرسٹینڈ کہ ہم کو آنے کے بعد عموماً جیسے کہ جب ہم تیرہ میں الیکشن جیتے تھے تو ہم بارہ مائی کو الیکشن جیتے تھے پانچ جون کو حکومت بنی تھی تو ہمارے پاس کو ستہیس دن سترہ بیس دن تھے جس میں ہم پرپیرشن کر سکے یہ ہم کو اچانک مطلب ہم آئیں اور ہم کو دوسرے دن سے ہی کرنا پڑا ہے تو ہم نے کل مزید اداعیت دیئے کہ وہ جو پیچاسی روپے کی یوٹریٹی سورس کی چینی تھی اس کو ستر روپے کا پیچ ہو تو یہ ستر روپے کا ہو جائے گا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج سے شروع کر دیں گے اگر آج نہیں ہوگا تو کل سے شروع کر دیں گے آپ یہ دیکھیں کہ پرائیمسر صاحب یہ جو ائرپورٹ تک کی اورنج لائن تھی یہ روڈ بنا ہوا تھا یہ ہمارے پیسوں کا روڈ بنا ہوا تھا یہ اربوں روپے کا روڈ بنا ہوا تھا آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو دو تین دن کے اندر آپ نے پینٹ کروا کے آپ نے بسیں لیں اور آپ نے پینٹ کروا دیں ابھی تک اس کی بسیں نکلیں نہیں ہیں چینہ سے جو آنے ہیں یہ تو ہم نے یہاں وہاں سے بسیں لیں ہیں دوسرے ٹرانسپورٹ آفورٹی سے پنجاب سے اور آپ نے بسیں چلوا دیں تو یہ پرائیمسر کام تو کرتے ہیں ہم نے پنجاب حکومت جو ہے اس کو کل ہم نے انسٹرکشنز دیئے ہیں کہ نہیں آپ پینتالیس روپے کر دس کلو کر نہیں بیچیں گے چالیس چار سو روپے کر بیچیں گے اور وہ پچاس سے شروع ہوتا ہے ہم نے ان کو بھی کم کیا ہے تو ہم ہر جگہ پر پائیسز کم کر رہے ہیں گھی کے اندر گھی کے اندر یوٹیلٹی سٹوٹس کارپریشن کو پرائیمسر صاحب کا انسٹرکشن ہے کہ دوسر دوسر روپے دوسر پانچ روپے کی ریایت کریں دوسر پانچ روپے کی گھی کے اوپر ریایت کر رہے ہیں آپ گھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر پیسے ختم ہو جائیں گے تو پرائیمسر صاحب نے مجھے ہدایت کیے کہ آپ ان کو پیسے نہیں ختم ہونا دیجئے گا یوٹیلٹی سٹوٹس کارپریشن کو دیجئے گا آپ زیادہ اور یہ جو دیگر چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو پنجاب کے اندر بات کر رہے ہیں سندھ کے اندر بات کر رہے ہیں خاص طور پر اس میں ہم شگر کے اندر ہم صرف ملوں سے یہ مرات مانگ رہے ہیں ہم حکومت کے پیسے نہیں لگ رہے ہیں صرف مل سے سستہ لے رہے ہیں لیکن گھی کے اندر ہم پیسے دے کر دو سو ساٹھ روپے زارے اتنا تو کوئی مل والا نہیں سستہ کرے گا ہم آج ہی خریمت میں بیچ رہے ہیں تقریبا خالد محمود صاحب ایکس پرائس سے خالد محمود صاحب ایکس پرائس سے خالد محمود صاحب ایکس پرائس سے ان سے ہوگئے آپ ایکس پرائس لیتے ہیں سوال ایکس پرائس سے میں ایک بہن